ساتھی و آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائر دو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے نائیو ایس کلاس ٹویل سبق نمبر نو امتیاز علی تاج اس کی پی ڈی ایف بھی ڈسکرپشن میں مل جائے گی آپ کو سب سے پہلے ہم امتیاز علی تاج کے بارے میں پڑھتے ہیں اور پھر ان کے سبق جو لکھا انہوں نے اس کا مختصر جائزہ رہیں گے چچا چھک کرنے تیمار داری کی تنزو مزہ اور ڈراما نگاری کی دنیا میں امتیاز علی کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے انہوں نے بچوں کے لئے دلچسپ کہانیاں اور مزائیہ فیچر دکھے جیسے چچا چھک کرنے تصویر ڈانگی چچا چھک کرن کی تیمار داری چچا چھک کرن اور مزہ نگاری میں منفرد حیثیت کا حامل جو ناقابل فراموش مزائیہ کردار ہیں انہوں نے اپنی عدبی زندگی کی ابتداء بچوں کے عدب لکھنے سے ہی بچوں کے رسالے میں ایڈیٹر کی حیثیت پر بھی رہے امتیاز علی نے اپنی تحریروں کے ذریعے حسی حسی میں بڑے بڑے کام کی بات بتا دیتا مختلف موضوعات پر انہوں نے بچوں کے لئے کہانیاں لکھنے مغبور حاصل تھا انہوں نے نہ صرف بچوں کے لئے کہانیاں لکھی اور ڈرامے لکھیں ہیں بلکہ عورتوں کے لئے بھی اخلاقی اور اصلاحی کہانیاں لکھ کر شہرت حاصل تھا اس میں کوئی شک نہیں امتیاز علی تاج بچوں کے لئے بہت کچھ لکھا لیکن ان کی شہرت کا داروں مدار اپنی شخصیت میں چار چھگر لگانے والی تسانی پھنار کرتی اس کے علاوہ ان کی خونگی جھوڑو چچا چکن اور کمرہ پانچ جامعے امتیاز علی کا مغلی عہد کی درباری زبان عدب و لہجے سے پوری طرح ناقفیت ڈراما انارگلی ان کا عدبی شاہکار ہے جسے اپنی فنی خوبیوں کی بنا پر اردو عدب میں ایک نمائی مقام آسل یہ اردو کا پہلا ڈراما ہے جس میں اسٹیج کے پیشے نظر مناظر کی تفصیلات پیش کی دیئے موجودہ سبق میں چچا چکن نے تیمارداری کی ان کا ایک مزائیہ فیچر ہے جس میں انہیں چچا چکن کی گردار ناقفی لے فرام اس سبق کو پڑھنے کے بعد خود بخود اس حقیقت کا اندازہ لگ جائے چلیے اس سبق کو جو یہ پڑھ لیتے ہیں اس ڈرامے میں چھے گردار ہیں جس میں چچا چکن کے گردار سب سے اہم اور مزائیہ جائے گردار کو انگریزی میں کیریکٹر کہتے ہیں گردار کا کام ڈرامے کی پلوٹ کو اسٹیچ پر ادھائی ڈفٹی صاحب نے مہینوں میرے اببہ کی اشامت کی بڑے حسین نشان لگائے گدھے کے بچے زبان دیکھ چکے تھے زبان دینا محاورہ ہے جیسے معنی میں وعدہ کر گئے گز گدھے بھی نہیں دے ایسے بھی حقیر اور گزرے بھی نہ تھے گوئے یوسف ثانی تو آپ کی ہیں یوسف علیہ السلام کے اغمبر جنیات کے حسن یوسف ایک تلمی ہے یہاں پر چچا یہاں پر چچا کو تنزیہ طور پر یوسف ثانی پتھر تلے ہاتھ میں کسی بہت بڑے دباؤں میں آ کر بے بس ہو جانا ہے یہ بھی زبان کا ایک مہاورہ ہے جو شاہ کا روزہ نہیں رکھتی تو سب کو پگار پگار کر گھر بھر کو سر سے اٹھاتے اگر میں خاموش رہنے کا عید نہ کر چکی ہوتی تو سور شرابہ کر کے گھر بھر کو پریشان کر اس سب کے تیسے حصے میں کچھ منظر ملاحظہ ہوں آپ کو وقرات سمجھتے ہیں وقرات ایک مشہور حقیم کا نام ہے یہاں مراد قابل اور پڑھنے لکھنے شخص سے ساتھ ہو دعوے دیکھ سجائے گی اس جملے میں ایک تلمیہ کی طرح بشارہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک موجزے کی طرح بشارہ ہے جو مردوں کو زندہ اور بیمار کو شکا بخشت اسی لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے ہم میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ننے کو دبا پلانے کے سلسلے میں چچا بڑے فقریانہ انداز سے گھر والوں سے مخاطب ہو گئے ہم ہار مان کر پیچھ اٹنے والوں میں سے نہیں میدان چھوڑ کر بھاگنا ہے ایک ماہوڑا جس کے معنی شخص تھا کر بھاگنا چچا کے ہاتھ پاؤں کھولے جا رہے تھے ہاتھ پاؤں کھولنا ہے ایک ماہوڑا جس کے معنی ہی غبر آگئے بیمار بچے لکھوئے جن رو رو کر اپنا برہار کر لے تو میاں چچا میاں غبر آگئے اب ان کیا کہوں کچھ نہیں کچھ سمجھ نہیں ہے اختتامی سوال ہے امتیاز علی تاج کے سلوپ پر مختصن امتیاز علی تاج کا مزاہی یا پیچر لکھنے پر عبور حاصل ہے انہوں نے بچوں کے لئے آسان اور سادہ زبان میں بچوں کے لئے مزاہی ان کے سلوپ میں چھکتے ہوئے تنظر کلگلاہت ہسنے والے مزاہی جملے کوبیوں کے حاملے انہوں نے اپنی تحریم عورتوں کی زبان بچوں کی زبان درباری زبان کی بہترین ہم انہوں کے ساتھ ساتھ تلمیہات اور محاوروں کا بہترین استعمال اللہ سوال ہے چچا شکر نے تیمارداری کی رامے کی شکل میں ایک مزاہیہ پیچر ہے اس کے کردار اور ان کے کام سے مطالق تھوڑا زفر کر کے بتائیں کہ ان میں سے اچھا کردار آپ کو کون سا لگا کیوں تو چچا شکر نے تیمارداری کی میں کل چھے کردار ہیں ان چھے کرداروں میں چھے کردار سب سے زیادہ دلچسپ اور مزاہیہ امتاز علی تاج کا ایک مزاہیہ کردار ہیں ڈینگے مارنا کوئی کام نہیں آتا مگر چیلنج ہر کام کے لئے دیکھتے ہیں ایک بار بی بی نے چل کر کہے دیا کہ لو پھر تم نمی کر لو اب ایک ہر کام ایسا ہی ہوتا ہے بچے کو بہلا پسلا کر دوہ پیلانا اور کچھ کھلانے کی کوشش میں جو حرکتیں کرتے ہیں وہاں میں بے اختیار ہسنے پر مجبور کردیں اگلا سوال ہے سبق میں آئے ہوئے محورات کو جملوں میں استعمال کرو چور کی داڑی میں دکھا مجرم کو اپنے کیے پر ہر لمحے خوف رہتا ہے میرے عمل سے کسی کو شک نہ ہو جائے آسف بدماشی کرنے کے بعد شریف کے انسان کی طرح بیٹ جائے لیکن اسے ہر وقت خوف رہتا ہے کہ کچھ لوگ اس پر شک کریں اس کو کہتے ہیں کہ چور کی داڑی میں دکھا زبان دینا وعدہ کرنا زبان دینے کے بعد انسان کو کبھی مکرنا نہیں چاہے گا پتھر دلے ہاتھ ہونا کسی وجہ سے مجبور اور بے بس ہونا حابط کی مالی حالت نے اسے فیصلہ لینے مجبور اور بے بس بنا کیا جب شاہ کا روزہ رکھنا خاموشی اختیار کرنا نوکری نہ ملنے پر شاہدنے پریشان ہوگا چک شاہ کا روزہ رکھنا گھٹنے سے لگا کر بیٹھنا اپنے قریب رکھنا والدین ہمیشہ اپنے بچوں گھٹنے سے لگا کر بیٹھنا چاہے میدان چھوڑ کر بھاگنا شگت کھا کر بھاگنا ہمیری کی فوج کے سامنے پاکستانی فوج کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پر ہاتھ پاؤں کھولنا غبرات تاری ہونا رضیہ کو اپنی امتحان میں فیل ہونے یہ خبر سنکر ہاتھ پاؤں کھولنا سبق سے متعلق دیگر سوال ایک سوال ہے مصنف نے چکا چھکن کی گھر کا نقشہ کس طرح بیان کیا مختصر طور پر مصنف نے اس طرح وہ اس طرح کے دلان میں ایک چار پائے لگی تھی جس پر لللو لیٹا بائی جائے نیویک نعمت کھانا دائے ہاتھ کا دروازہ بوچھے کھانا اور بائی ہاتھ کا چچا کے کمرے میں کھول 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 تو یہ چچا چھکن کے اوپر تھا امید ہے کہ آپ کو یہ انتیاز علی کا پسند آیا ہوگا اس میں جو یہ بتایا کہ چچا چھکن کس طرح کی آدیس ہے وہ نمبر کتنی مزائی ہے انسان موسیقی امید ہے ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریے شیئر کریے اور بتائیے کہ آپ ہماری ویڈیو کیسے آپ نیس ویڈیو اور دین ویڈیو میں شکریہ امیشن کرانا چاہتے ہیں ہمارا نمبر ہے 9136183233 اور آپ اسی لئے ہم آپ کے لئے سارے سبجیکٹ امید ہے ویڈیو کو لائک کرنے کے لئے اور آپ پوری ویڈیو جو دیکھا کریں آپ کے چاپر اچھے سمجھے امید ہے کے اچھے سمجھنے آئی گیا ویڈیو کو لائک کرنے کے لئے شکریہ